اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے میاں جاوید احمد کی حدکڑیوں میں موت کا معاملہ اس بی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین نے انکواری رپورٹ پیش کر دی ڈی آئی جی آپریشنز محمد وقاس نے تین اہلکاروں کو موطل کر دیا اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز صرف اراز خان سے صرف اراز خان آگاہ کیجئے گا سب انسپیکٹر عبدالقیوم ہیڈ کانسٹیبل آزم اور کانسٹیبل امران کا موطل کر دیا گیا ہے جوید احمد کی حدکڑیوں میں موت کا یہ معاملہ ہے جو ابھی تک معاملہ حل نہیں ہو سکا ہے اس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین نے انکواری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دی ہے جبکہ تین اہلکار ہیں جن کو موطل کر دیا گیا ہے حدکڑی کیوں نہیں کھولی گئی ہسپتال جب لے جایا جا رہا تھا فوٹیج سامنے آئی تھی لاہور نیوز کی جانب سے فوٹیج دکھائے گئی کہ جب ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تب ہاتھوں میں ہٹکڑی نہیں تھی لیکن جب ہسپتال پہنچے اور وہاں کے فوٹیج جو سامنے آئی تھی وہاں پر ہٹکڑیاں سامنے نظر آ رہی تھی اسی پر بات کریں گے نمائند اللہ ہور نیوز سرفراز خان سے سرفراز بتائیے گا پروفیسر کی ہلاکت کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آسکا جو پولیس ہے وہ جو جیل انتظامیہ ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ الزام لگاتی ہے اور دوسری جانب ابھی جو ڈی ای جو آپریشن کی ریپورٹ کے مطابق پولیس جو جو ڈیشلی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق اگر معاملہ دیکھا جائے تو سرفراز خان ہمارے صد موجود ہیں اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اس معاملے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں میا جاوید احمد کی ہتکڑیوں میں موت کا یہ معاملہ ہے سرفراز یہ بتائیے گا جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس پہ کیا بتایا کیا ہے جی بالکل ڈی ای جی آپریشن لاہور محمد وقاس نظیر کی ہدایت پر ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین نے انکوائری ریپورٹ پیش کی ہے ڈی ای جی آپریشن وقاس نظیر نے انکوائری ریپورٹ کی جو ہے وہ اس حوالے سے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایمرجنسی پولیس گارڈ انچارج اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر عبدالقیوم ہیڈ کانسٹیبل محمد عاظم کانسٹیبل محمد عمران جو ہے وہ فرائض سے غفلت برتنے پر ان کو معتل کر دیا گیا ہے محکمانہ کاروائی کی جا رہی ہے ان کے کلاس اور میاں محمد جوید جو پروفیسر تھے ان کو ہتھ کھڑیاں نہ کھولنے پر ان کو معتل کیا گیا ہے اور ایمرجنسی پولیس گارڈ کو مذکورہ اہلکاروں کی بدنیتی شامل کی گئی ہے اس پی ہیڈکوارٹر کی طرف سے جاری کردہ انکوائری ریپورٹ کے مطابق ایمرجنسی پولیس گارڈ کے اہلکاروں نے قانون پر عمل پیرا ہونے کے لیے حد سے زیادہ محتاط ہونے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ڈی اے ایٹو آپریشن کے جانب سے ان کو معتل کر دیا گیا ہے اور مزید ان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے جی اچھا سر فرانزی بتائی کا ایک ریپورٹ کل بھی جاری ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پولیس اہلکاروں کے جانب سے ایس او پی کو فالو کیا گیا ہے اور آج پھر ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے جی بالکل ایسے ہی ہیں ایس او پیز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ملزمان کو جب جوڈیشل کیا جاتا ہے تو تب بھی ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے اور جیل حکام کے حوالے کیا جاتا ہے جب ملزم جیل کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی ہتھ کھڑی کھول دی جاتی ہے جیسے اس کو جیل کے باہر لائے جاتا ہے اس کی ہتھ کڑی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے لیکن اگر انسانی تقاضوں کو دیکھا جائے تو ایک جو ملزم ہے اس کو ہارٹ ٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ اٹھ بھی نہیں سکتا چل بھی نہیں سکتا بلکہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتا اس کے باعث جو ہے وہ ہتھ کڑی لگائی گئی تو یہ ایسو پیز جو بتائی جاری ہے پولیس کی جانب سے وہ اپنے اہل کاروں کو اپنے اہل کاروں کی غلطی کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے لہٰذا آج جو ڈی اے ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے یہ انتہائی جو ہے وہ پریشر کے بعد یہ احکامات جاری کیے گئے کیونکہ جیل انتظامیہ اور حسطال انتظامیہ جو تھی وہ اس سردنش کو لینے قبول کرنے قبول نہیں کر رہی تھی اسی باعث جو ہے وہ یہ انکواری کی گئی اور یہ انکواری جو ہے وہ کل سے ہو رہی تھی اور آج جو ہے وہ چونکہ جو ہے وہ میڈیا کا بھی پریشر تھا جیل انتظامیہ کی جانب سے بھی ریپورٹ جاری کر دی گئی تھی اور حسطال انتظامیہ کی جانب سے بھی ریپورٹ جاری کی گئی تھی اور آج اسی اثناہ میں بی اے جی آپریشن کی جانب سے ان اہلکاروں کے خلاف لکھا گیا اور ان اہلکاروں کو معاصل کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا سر فراز خان آپ تفسیرات سے آگاہ کر رہے تھے